کشمیر جنت نظیر کا خوبصورت شہر مزفرباد مزفرباد پاکستان کی ریاست ازاد جمع کشمیر کا وہ خوبصورت ترین شہر ہے جو خوبصورتی دل فریبی اور قدرتی حسن میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا آپ دیکھنے وائس اف پاکستان میں ہوں لیاقت علی مزفرباد ازاد کشمیر کا دار الحکومت اور کشمیر کا سب سے بڑا شہر ہے اس شہر کا پرانا نام چکری بیک تھا مزفرباد کا موجودہ نام کشمیر پر حکمرانی کرنے والے بمبا قبیلے کے سردار سردار مزفر خان کے نام پر رکھا گیا مزفرباد ازاد کشمیر کا دار الحکومت کے ساتھ ساتھ مزفرباد کشمیر کا ڈویزن اور زلہ بھی ہے مزفرباد زلے کا کل رکبہ ایک ہزار چھ سو بیالیس مربع کلومیٹر ہے اور اس کی آبادی تقریبا سات لاکھ سے زیادہ ہے مزفرباد کے مغرب میں پاکستان کا صوبہ خیبر پختون خواہ جبکہ مشرق میں مقبودہ کشمیر اور شماری میں زلہ نیلم واقع ہے مزفرباد دو دریاؤں دریائے نیلم اور دریائے جیلم کے سنگ میں واقع ہے مزفرباد میں ہی ان دریاؤں کا آپس میں ملاب ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس مقام کو دمیل بھی کہا جاتا ہے مزفرباد دنیا کی خوبصورت ترین وادی وادی نیلم کی گزرگاہ بھی ہے دو ہزار چار تک وادی نیلم مزفرباد کا حصہ تھا وادی نیلم کو دو ہزار چار میں مزفرباد سے الگ کر کے زلہ کا درجہ دیا گیا مزفرباد کو تین تحصیلوں میں تقسیم کیا گیا ہے جس میں تحصیل مزفرباد تحصیل نصیر آباد اور تحصیل گڑی دوپڑتا شامل ہیں اکتوبر دو ہزار پانچ میں آنے والے زلزلے نے اس شہر میں بہت تباہی مچائی کیونکہ مزفرباد زلزلے کے مرکز کے قریب تھا زلزلے میں اس شہر کی پچاس فیصد امارتیں زمین بوس ہو گئیں اسی ہزار سے زائد جانی نقصان ہوا نوے فیصد سکونوں کے امارتیں بھی زمین بوس ہو گئی تھی مزفرباد میں ازاد کشمیر کی سب سے بڑی یونیورسٹی ازاد جمع کشمیر موجود ہے اس یونیورسٹی کا جیالوجی ڈپارٹمنٹ پاکستان میں دوسرے نمبر پر ہے مزفرباد میں ڈگری کالج کے علاوہ سولہ پرائیویٹ کالجز اور پرائیمری اور ہائی سکول بھی ہیں مزفرباد میں گلابی چائے یعنی کشمیری چائے سب سے زیادہ شوک سے پی جاتی ہے گرمیوں میں مزفرباد میں درجہ حرارت کم رہتا ہے اور سردیوں میں شدید سردی ہوتی ہے مزفرباد میں کرکٹ فٹبال والی بال شوک سے کھیلے جاتے ہیں مزفرباد میں دنیا کا خوبصورت ترین کرکٹ گراؤنڈ بھی ہے دوہزار پانچ کے زلزلے کے دوران اس کرکٹ گراؤنڈ کو اسپتال کے طور پر استعمال کیا گیا اس کے علاوہ یہاں نیشنل ائرپورٹ بھی ہے جہاں سے ملکی سطح پر باروازیں اڑان برتی ہیں صحت کے والے سے بات کی جائے تو مزفرباد کے بڑے اسپتال جن میں سی ایم ایچ مزفرباد پمز اسپتال منہاج اسپتال اور رزا اسپتال ہیں مزفرباد کے سب سے بڑی مارکیٹ مدینہ مارکیٹ ہے جہاں سے زندگی کی تمام تر ضروریات کی چیزیں میسر ہیں مزفرباد میں موجود کشمیر وارڈر فال اور پیچ چناسی سیاہوں کی توجہ کا مرکز ہیں جہاں سال بر سیاہوں کا رش رہتا ہے مزفرباد شہر کے بست میں ہیتھرک میموریل بریج جو مزفرباد کی خوبصورتی کو چار چاند لگاتا ہے مزفرباد میں بائفلاک ملنسار پیار و محبت کرنے والے لوگ آباد ہیں یہ ڈاکومنٹری سردار طائر احمد اور لیاکت علی اور ان کی ٹین کتاب ان سے بنائی گئی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹس بارکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں موسیقی